ایسا میں زندگی سے بہت آگوی ہے یہ بار سنے یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے کبھی کسی کے جرکن لیں کبھی کسی کے جرکن لیں میں نشہ چھوڑ کے اپنا گاربوہ بنانا چاہتی ہے والدہ نے کرشنوں کے ساتھ شادی کر لی ہے ایسی مشہمانہ تیسویاں تو والدہ سے نہیں بلاتے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک میرے ساتھ 20 سالہ عائشہ مجود ہے عائشہ کو اس کی اپنی ہی دوستوں نے نشے پر لگا دیا یہ اپنی زندگی کیس طرح عجیرین میں گزار رہی ہے اسی سے جانتے ہیں عائشہ مجھے بتاؤ کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ نشہ کرتے ہو گئے بھئی مجھے ہو گیا ہے 6-7 سال ہو گیا ہے کس طرح آپ نشے پر لگی تھی دوستوں نے لگایا تو اس نے کہا تھا یہ وائٹ ہے یہ چیک کرو کون سا نشہ کرتی تھی آپ وائٹ کا یہ وائٹ کیا ہوتا ہے پورڈر تو کتنا عرصہ پہلے آپ یہ نشے پر لگی اور دوستیں وہ کون تھی کہاں آپ جاتی رہی کس طرح سے وہ دوستیں آپ کی بنی تھی بھئی شہرہ گھڑ مڑا گھر تھا اور ادھر رل کے نام پڑھنے جاتے تھے سکول ادھر اس نے لگایا تھا انہوں نے سکول پڑھنے جاتی تھی تو آپ کی دوستوں نے نشے پر لگا دیا جی تو دوبارہ آپ نے نشہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی لاشک رہیا آنکھیں پھر وہ لگ گی تھی علاج کروایا پورا نہیں علاج کروایا نہیں کہاں سے علاج کروایا تھا علاج یہ جناہ اسپیٹر تو انہوں نے پھر آپ کا علاج نہیں کیا جی نہیں کیا اگر یہ آپ نشہ چھوڑ دیں دوبارہ نارمل زندگی گزاریں جس طرح عام لڑکیاں گزارتی ہیں تو پھر کیسا محسوس کر ہوگی وہ سب سے اچھا ہے یہ میں جب بتا میں کیسے ہی در زندگی اپنے پشے کار یہ بھی میری پارٹ پر لگو دیکھو کس چیز کے نشان ادھر نے ایک لڑکا ہے ملک وہ بھی نشہ کرتا ہے وہ نا جیسے کتا نہیں چالتا ایسے چالتا ہے اور وہ ہنگتا بھی ایسے یہ گھٹک جیسے اچھا اس نے چاکڑ دندی کٹی ہے تو اور نشان ڈال بوٹی کار نکالی گھر نہیں آپ جاتے ہیں نہیں بھئی گھر کیوں نہیں جاتے ہیں پان میرا گھر نا میری والدہ نے کرشنوں کے ساتھ شادی کر لی ہے ایسی مشہمہ آنا تیسویاں تو والدہ سے نہیں بلاتے ہیں تو آپ کہاں پہ رہتی ہو ادھر ہی رہتی ہو ادھر کہاں پہ اگر دوبارہ اگر آپ کی کوئی مدد کرنا چاہے آپ کے پاس آنا چاہے تو کہاں پہ آپ مل سکتی ہیں مسلم تو میں بابا کو لفنیا لانی ہے اس کے سامنے ادھر رہتی ہیں آپ پارک میں جی اچھا اگر آپ کو کوئی نشہ چھوڑنے کے لیے یا آپ کا کوئی علاج کروانے کے لیے کوئی ایسا عدارہ آپ سے رابطہ کرے آپ کو وہ لے جائے آپ کا علاج کروائے تو آپ جاؤگی جی جاؤگی اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ انکار کر دیں گے جی مجھے اسی زندگی میں رہنا ہے میں نے یہی پہ اسی طرح کی زندگی گزارنے نہیں میں نے انکار کروں گی یہ حسن زندگی سے بہت عاقی ہے یہ بار سونا یہ کچھ زندگی تو نہیں ہے کبھی کسی کے جرکن لیں کبھی کسی کے جرکن لیں تو روزانہ نشہ کرتی ہو جی کہاں سے ملتا ہے یہ نشہ بھائی دے لڑکے بیچنے آتے ہیں سریعام لڑکے بیچتے ہیں نشہ جی تو ان کو پولیس نہیں پکڑتے ہیں پولیس والے کھڑ چل جاتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ سڑکوں پہ سوتی ہو آپ کے ساتھ تو کوئی بھی غلط کام کر جائے آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کا تو عام ہو گیا ہے عام لڑکیاں جو نارمل ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ تو سڑکوں پہ رہتی ہو بھائی میں بات سنو وہ عام لڑکیاں تو ہو گیا ہو گیا لیکن دو انتے آنکے گلم اکتی ہیں اگر بندہ اتنا بھی نہیں بھی ہو سوتا جو سا اس کو ٹیچے ہوئے تو اس کو پتا نہ چلے آپ کے ساتھ کبھی ایسی حرکت تو نے نا کسی نے کی نہیں ابھی در سارے بین کہتے ہیں سب بین بھائیوں کی طرح آپ سے ملتے ہیں ہاں جی اگر آپ کا علاج ہو جائے آپ نارمل زندگی گزارے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے جی سب سے بہتر ہے اس گندی زندگی سے آپ ازاد ہونا چاہتے ہیں جی تو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ان سے مدد کی اپیل کریں گی کہ میرا علاج کروایا جائے میں شادی کرنا چاہتی ہوں کسی سے کوئی مجھ سے شادی کرے ایسے کیا کہو گی بھائی یہ یہ میں نشا چھوڑ کے اپنا گھر بھوہ بنانا چاہتی ہوں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں جی اپنا عزت سے بیٹھنا چاہتی ہوں بلکہ ناظرین آئیشہ کی یہ اپیل ہے کہ میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں میں نشا چھوڑنا چاہتی ہوں اگر کوئی ایسا شخص اگر کوئی ایسا ادارہ آئیشہ کو تو آئیشہ کا علاج کروانے کے لیے اگر اس سے رابطہ کرے تو یہ مسلم ٹون بابا کلفی والا ہے اس کے پاس پارک ہے یہ آپ کو وہاں ملے گی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اس طرح کی جو بہنیں جو اس طرح کے نشے کی عادی بان چکی ہیں اپنی زندگی برباد کر چکی ہیں یا کچھ ایسی لڑکیاں جو کہ ابھی ان کی زندگی برباد ہونے سے بچائی جا سکتی ہیں تو ہماری سیول سوسائٹیز ہماری ایسی انجیوز جو اس طرح کے لوگوں کا علاج کرنے میں وہ اپنا جو رول ہے وہ ادا کرتی ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس بہن کی زندگی برباد ہونے سے بچا لیں اگر کوئی شخص اس بہن کی زندگی کا سہارہ بننا چاہتا ہے اگر اس سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس سے آ کے ملیں آپ اس کا علاج کروائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس بہن کی زندگی برباد ہو جائے یہ کسی ایسی پارک میں اس کی لاش پڑی ہو اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی والی وارث نہ ہو تو غریب انسان کے لیے اور ایسے انسانوں کو جینے کا حق ملنا چاہیے ہمارے ادارے ابھی بھی موجود ہیں بہت ساری ایسے انجیوز ہیں جو کہ اس طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کہ ایسے لوگوں کا علاج کرتی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدارہ آپ آئیشہ کا علاج کروائیں آئیشہ اپنی نارمل زندگی جینا چاہتی ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ نکہ بان